اسلام علیکم ویور کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سارے خرید سے ہوں خوش ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حصہ و امان میں رکھے تو اسی دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصروف منڈا ویلوگ تو آج کا ویلوگ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اپنے ویور کو آج اپنے گوہوں کی سیر کرواؤں تو کیونکہ اس ٹائم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ گوہوں میں بہت زیادہ گرینری ہے کیونکہ گندم کی کاشت کی تھی تو ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے موسم بھی تھوڑے دھند بنی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑا سا سورج تو الحمدللہ نکلا ہوا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی دھند وغیرہ ہے فوق ہے تو باقی ابھی میں اپنے گھر سے کافی دور آیا ہوں میرا گھر نہر کی اس سائیڈ ہے تو ابھی نہر پہ ہوں میں تو ابھی یہ ہماری زمین ہے تو ادھر آج ہم نے ٹوئل بھی چلانا تھا تو ٹوئل بھی چلاتے ہیں اور ادھر کی سینری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ جو میرے ویور سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو وہ تو اس سین کے لیے بہت ہی دل سے دیکھتے ہیں تو ان کو بڑے یہ اس طرح کی سینری جو سیٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ گرینلی یہ خوبصورت کھلی ہوا یہ سرسبز تو بہت ہی اچھا لگتے ہیں ان کو تو میں نے کہا ایک اس پہ ویڈیو بناوں اپنے گاؤں کی سیر بھی کرواؤں تو ایک یہ ٹیلہ ہے اور وہ ٹیلہ ہے ہمارا مٹی کا تو اس کے اوپر ہم نے ٹوئل لگایا ہوئے تو ابھی چلتے ہیں اس ٹوئل کو بھی چلاتے ہیں تو باقی گندم کی سیر بھی آپ لوگوں کو کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گرینری ہے تو یہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں تو جس طرف آنکھ گھمائیں جدر جدر آپ کی نظر جائے گی کیونکہ ادھر دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے تو سارا سبزہ ہی سبزہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو دور دور تک گھر نہیں ہے تو یہ جو ہماری گندم ہے اس کو ہم نے دوسرا پانی بھی لگا دی ہے تو اس کے اگر میرا کوئی جو ویور دیکھ رہا ہے گھون سے بلونگ کرتا ہے کسان ہے تو اس کو گندم کو نو پانی لگتے ہیں اور پانچ چھے بوریاں خاد کی بھی لگتی ہیں تو میں نے بھی خاد ڈال دی ہے وہ پیچھے آپ کو کہیں میری انگلی کی آگے نظر آ رہی ہوگی یہ خاد میں لے کے خاد کا بڑا ایشو چاہ رہے یار خاد تو ہمارے لیا میں نہیں مر رہی بہت ہی مشکل سے مل رہی ہے لائن میں ملتی ہے اس کے باوجود بھی جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن تو بہت ہے پاکستان میں تو شفارش شاربندہ شفارش پہ لے کے جاتا ہے باقی اگر بلیک پہ تو عوام ملتی ہے وہ ذرا مہنگی ملتی ہے تو بیچارہ کسان اپنے دو سو تین سو بچانے کی چکر میں لائن میں سارا دن کھڑا ہونا پڑتا ہے تو عمران خان کو بس سلوٹ کریں ہمیں تو بہت امیدیں تھیں اس پر کہ یہ بندہ ایک نایاں ہیں ہمارے لئے بہت کچھ کرے گا لیکن لیکن کچھ سمجھ نہیں آرہی بندہ بزاتے خود تو بہت اچھا ہے لیکن سسٹم اس سے کنٹرول نہیں ہو پایا مہنگائی بہت زیادہ ہے قریب کا تو ستیہ ناس ہے چلو جو جس کی تھوڑی بہت زمین ہے جواب کرتا ہے اس کے لئے تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے جو جو دہاڑی کرتا ہے تھیلہ لگاتا ہے اس کے لئے مسئلہ ہے ساڑھے تین سو روپے کلو تو گھی مل رہا ہے تو باقی اللہ روزی دینے والا ہے امید پہ قیم رکھیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو روزی بھی وہی دے گا میں اپنے ٹوگل پہ آ چکا ہوں اب بھی اس میں ڈیزل ڈالیں گے بیڈل لگا کہ اس کو گیڑا لگیں گے اور اس کا پانی نکالیں گے تو باقی بس یہ پرانا سا ہے ہمارا یہ جو پیٹر لگا ہوئے بہت ہی پرانا ہے بہت ہی پرانا ہے باقی مجھے تو یار بہت ہی یہ ایک گاؤں کی جو ایک نیچرل بیوٹی ہوتی ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح یہ دیکھو دور دور گھر نہیں ہے سبزہ ہی سبزہ ہے ماشاءاللہ تو اللہ کی نعمتوں کون کون سی نعمتیں یاد کریں یہ اب ایک اکڑ میں ہم ایک من دانہ بکھیرتے ہیں اور اس سے کتنے من نکل کون سی نعمت موسیقی 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 کہ جا کے اس جگہ پہ تین چار ریڈی مٹی کی ڈال کے تو ادھر ان کی جگہ بناؤں کے ان کو دھوپ ادھر لگے اس جگہ پہ مٹی ڈالتا ہوں تین چار ریڈی تو ادھر دھوپ لگے گی سورج جب نکلے گا تو باقی ویور میں نے اپنے سیلیج کو بھی ہاتھ لگا دیا اس کو بھی کل سے سٹارٹ کر دیا ہے تو بتایا یہ جا تقریباً تقریباً ایک گئے کو ڈالنا ہے بیس کلو ڈیلی تو یہ سیلیج ہے ہمارا یہ ماشاءاللہ بہت اچھا نکل ہے سمیل تو بہت ہے اس کی تو اس کو یہ تین سو من کے قریب ہے تو اس کو سٹارٹ کیا ہوئے انشاءاللہ تو چلو ریڈی مٹی کی ادھر ڈالتے ہیں اور اور بھار کے آتے ہیں تو چلو ریڈی مٹی کی ادھر ڈالتے ہیں تو چلو ریڈیجا کی جیدی ہے موسیقی موسیقی دوار فاتمہ دوار فاتمہ پیش 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 موو امید موو موو تو دوستو ایک دم سیٹنگ میری چینج ہو گئی تو مٹیگی بھی ایک ریڈی لے کے آیا ہوں دو بھلکے ایک اندر ڈال دی ہے تو اب بھی کچھ موڈ اور بن گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ کزن کی موٹر کا کوئی ایشو تھا تو اس نے نیو موٹر لی ہے تو وہ چل نہیں رہی صحیح چوکازم سے لی ہے تو اس نے کال کی کہ جلدی تیار ہو جا تو چینج کروانی ہے موٹر تو پھر اس کا آرڈر تو ہمارا ساراکھوں پہ تو میں نے کہا ہے اپنے ویور کو بھی ساتھ لے کے چلیں چوکازم کا ویزٹ کریں اور راستے میں گونشوں بھی دکھوائیں تو باشتا پیر؟ تو باشتا پیر؟ تو باشتا پیر؟ موسیقی 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 موسیقی